اوہ اللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ازاداروں صاحب نظم الاحضان وغیرہ بروایت مختلفہ لکھتے ہیں کہ ایک رات ناظر مجلس جو عصیران اہلِ بیت کا نگہبان تھا کیا سنتا ہے کہ ایک بی بی قید کھانے کے باہر اس ماں کی طرح جس کا بیٹا مر گیا ہو بین کر کے رو رہی ہے صبح کو وہ نگہبان بدگمان ہو کر داخل زندان ہوا ہر ایک قیدی کی فہرست لی مطابق فہرست جائزہ لیا سب کو پورا پایا بلکہ دوبارہ شمار کیا کمی نہ پائی دل میں گھبرا کے کہنے لگا میں نے خود ہے سنا کہ ایک بی 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 رون زندان بہن کر رہی ہے ناچار ہو کر ان بے قصوں سے پوچھا تم میں سے کوئی بی بی تو باہر نہیں گئی ہوئی ہے جناب زینم نے رشاد کیا اے زندان مان ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ آپس میں کسی کو ایسی مصیبت و آفت میں چھوڑ کر چلے جائیں اور ابھی تو ہم اسیروں کے وارثوں کے سر یہیں ضبط ہیں علاوہ اس کے ایک وارث جو قتل سے بچا ہے وہ یہیں بیماری سے قریب حلاکت ہے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اس کو گرفتار بلا چھوڑ کر چلے جائیں مگر وہ شقی برابر اسرار کرتا تھا نہیں کوئی بی بی زندان کے باہر گئی تھی جب جناب زینم نے رشاد فرماتی تھی کہ ہم میں سے کوئی نہیں گیا تو اپنی فیرسک ملا لے تو وہ کہتا تھا فیرسک میں تو مطابق ہے مگر میرے دل کو یقین نہیں ہے کوئی بی بی باہر ہے حضرت نے فرمایا آیا او زندان مان ہم دروگو نہیں ہیں ہم جھوٹے نہیں ہیں اگر یوں ہی ہم گریب کے ستانے کو تیرا جی چاہتا ہے تو جو ظلم منظور ہو کر لے کہ ہم تیرے بس میں ہیں مگر تجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ کوئی بی بی باہر تھی اس نے کہا آج میں نے ایک بی بی کی آواز سنی ہے کہ تمام رات زندان کے چاروں طرف بے قرار پھرتی تھی اور اس طرح بین کرتی تھی کہ سننے والوں کے دل بے چین ہو جاتے تھے میرا بھی اس آواز جگر خراش دل پاش پاش ہو گیا اور رات بھر نید حرام تھی اس طرح بین کرتی پھرتی تھی کہ جیسے کوئی عورت اپنے پیارے فرزن کی لاش پر نوحہ کرتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ قررت آئینہ کہہ کر روتی تھی اور اس کی آواز تمہاری آواز سے بہت مشابہ تھی کیا جب تم میں سے کوئی بی بی باہر زندان کے جا کر چلی آئی ہو یہ سن کر جناب زینب نے کہا کہ اور فرمایا اے زندان بان وہ بی بی فریادی ہم میں سے نہیں ہے بلکہ وہ جناب فاطمہ ظہرہ میری ماں ہے کبھی تو کربلا میں جا کر اپنے فرزن کی لاش پاش پاش پر روتی ہیں اور کبھی یہاں زندان بھلا میں آ کر ہمہ سیروں کے ساتھ گریہ کرتی ہیں اور کبھی خزانہ یزید میں جا کر اپنے لخت جگر کا سر بریدہ کلیجے سے لگا کر روتی ہیں یہ سن کر وہ سقی باوجود سقاوت کے رونے لگا اور باہر نکل آیا اور یہاں حرم محترم میں ہنگام ماتم بھرپا ہوا اسی حسنا میں جناب سکینہ در زندان پر اپنے پدر مظلوم کے تصور میں رونے لگی یہاں جو جناب زینب نے خیال فرمایا تو اس بچی کو اسیروں میں نہ پایا بے تابانہ در زندان پر آئیں تو آہ آہ کیا ملاحظہ فرماتی ہیں کہ وہ ناج پر وردہ حسین در زندان پر سر جھکائے بیٹھی بلک بلک کر رو رہی ہے حضرت زینب قریب اس کے گئیں اور اس بچی کا سر اپنے سینے سے لگایا بکمال شفقت یوں دلاسہ دینے لگیں اے یادگار برادر تو یہاں تنہا کیوں رو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی دسمن خاندان رسول دیکھ لے اور تم کو تکلیف دے تو اس وقت تم کو کون بچائے گا آہ اس نادان یتیم نے عرض کی اے پھپی امائیہ میں مسیبت گزر گئے اب وقت آسائس قریب پہنچا حضرت زینب نے فرمایا اے بیٹی تجھے کیوں کر معلوم ہوا اس یتیمہ نے عرض کی ابھی ابھی میں نے اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرہ کو عالم خواب و بیداری میں دیکھا کی وہ حضرت میرے چھوٹے بھائی علیہ صغر کو اپنی آغوش متحر میں لیے ہوئے تشریف لائی ہے اور ارشاد فرماتی ہے سوگوار پیدریں میری سکینہ گم نہ کھا آیا میں مسیبت کڑ گئے آج کی شب تو میرے پاس ہوگی اب آئے پھوپی اممہ آپ سے دو وسیعتیں ہیں اولاً جب میں اس دھار پانی سے گزر جاؤں تو شاید یزید فلید میرے مرنے کی خبر پا کر کفن بھیجے تو ہرگزہ ہرگزہ پھوپی اممہ ایتار کا احسان اس ملون سے نہ لی جئے گا اسی پھٹے ہوئے کرتے میں مجھے دپنے کر دینا اور دوسری وسیعت یہ ہے کی آپ جانتی ہیں ساتمی محرم سے آج تک اتنا پانی میسر نہیں ہوا کی کبھی میں سہر ہو کے پیتی ہر آرت تسنگی سے ایسی آج لگی ہے کی ہٹیاں تک میرے بدن کی سلگ رہی ہے شاید یہ صدمہ اعتش بات موت بھی قبر میں چین سے سونے نہ دے پھوپی اممہ اگر ممکن ہو تو نرم زمین اور گیلی زمین میں میرا مردہ دپن کرنا گر زمین کی تراوٹ اور خنکی سے مرنے کے بعد تو کچھ تسکین پاؤں آہ 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 غرض اسی رات وہ صاحب زادی دنیا سے گزر گئی مرنے کے بعد تو کچھ تسکین پاؤں